ناوزکا دوستو ڈی ڈی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو حریس سلطان کا ویڈیو پہ لے کر آیا ہوں حریس سلطان کا اور مومن نے ہندو کا وال کاٹنے سے انکار کر دیا یار یہ ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا تھا اور میں بھی سوچ رہا تھا اس پر ایکشن دینے کا لیکن اب حریس بھائی نے خود ریئیکٹ کر دیا تو مجھے لگا کہ دونوں کی باتیں ہو جائیں گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں فٹاک سے جیسے کہ آپ لوگ میری پیارے دوستوں میں ہوں حریس سلطان جیسے کہ آپ لوگ میری پرانی ویڈیوز کو بھی دیکھتے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ایلیمنٹ ہے مسلمانوں کے اندر جس کو بہت کنسسٹنٹلی میں نے ہائیلیٹ کیا وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر یہ بچپن سے ڈال دیا جاتا ہے ایک سنس آف سپیریورٹی کہ ہم تم سے بہتر ہیں اور تم کے اندر سارے کافر ہیں چاہے وہ مشرقین ہوں یعنی بھت پوجا کرنے والے یا پھر وہ کرسچنز ہوں جن کو چے کا ویڈ دیا جاتا ہے یا پھر یہودی ہی کیوں نہ ہو ہر ایک سے یہ لوگ اپنے آپ کو سپیریورٹ سمجھتے ہیں اور ان کو انفیریورٹ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ گورے اور یہودی ان سے کتنا آگئے ہیں مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہندوز ان کو بھی نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کم طریقی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن انڈیا کدھر جا رہا ہے وہ بھی اب سب کے سامنے ہیں یعنی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو ان سے آگے نہ نکلے اسے ماں سوائے کچھ افریقہ کے ملکوں کے اور وہ بھی کیونکہ ان کی سکن کالی ہے تو ہم شور آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ان کو بھی کس طرح دیکھتے ہوں لیکن یہاں پر ریسس کی بنیاد کم لیکن مذہبیت کی بنیاد زیادہ ہے مذہب کی بیس پہ یہ اپنے آپ کو زیادہ سوپی دیا سمجھتے ہیں چاہے گورا ہو نہیں ہاں لیکن اگر گوری سکین والا کوئی یا والی اسلام قبول کر لے تو اس کے تلوے چاٹنے لگ جاتے ہیں گوری ہوگی تو اس کو کہیں گے بہن جی بہن سے شادی کریں گی وہ ایک گوری جو کنورٹ ہوئی تھی اسلام پہ اس کی اوپر ویڈیو بنائی تھی دیکھایا تھا آپ کو لیکن اگر کالا کو اسلام قبول کر اس کو اتنی لفٹ نہیں کراتے تو ریسزم تو ہے لیکن جو اصل بگٹری ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ ہے اور حقیقت میں میں نے جیسا آپ کو پتا ہے ان کے کوئی ان کی اپنی کوئی سٹینڈنگ کوئی نہیں ہے بس یہ اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر پیر راکھ دیں گے انڈیا کے جھنڈے کو جلا دیں گے پھتلے جلا دیں گے اور اس کے علاوے ان کے پاس اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور اندر سے اپنے آپ کو تھپکی دینے کے لیے ہم بڑی زبردست کو ہوں کوئی ان کی عزت نہیں کرتا کوئی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا اس کا نتیجہ حقیقت میں لوگوں کے اوپر کیا نکلتا وہ آپ کو دکھاتا ہوں لیکن آگے جانا سے پہلے اس وڈیو کے زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومنٹس میں اپنے خیالات کے اظہار ضرور کریں بتائیں کہ کیا آپ نے ایسا نون مسلم کبھی کسی دوسرے مذہب والے کو اپنے سے کم تر جانا ہے یا ایسا نون مسلم کبھی آپ نے مسلمان کے ہاتھوں اس طرح کی ڈسکرمنیشن یا بگٹری کا سامنا کیا ہے اور آپ نے کہا یار نا تری شغل اچھی نا ترے کارنامے اچھے تو وہ ایسا ہی اپنے آپ کو میرے سیسی پیریہ سمجھ رہا تو وہ میرے کئی سارے مسلمان دوست ہیں اور ہم بہت لمبے سالوں سے دوست ہیں میرے سب سے قریبی دوست جو ہے مسلمان نے اور میں نے وہ کہا چھوڑیے میں نے یہ کبھی فیل بھی نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہو یا میں سپیریئر سمجھتا ہوں کسی سے اپنے آپ کو میں نہیں سمجھتا ہمارے کلچر میں نہیں ہے مطلب بھارت کے کلچر میں اور جتنے بھی مسلمان میرے دوست رہے ہیں ایک سر ایک سے بڑھ کر ایک مسلمان دوست رہے ہیں اور ہیں بھی ابھی اور یہ سنس مجھے کبھی ان سے یہ نہیں آیا کہ بھائی گو سمجھتے ہوں کہ نہیں یہ تو ہندو ہے یا میں کسی نون ہندو کو یہ کہوں گے میں اس سے کم تر ہے میں اس سے سپر میسی میں آگے ہوں میں آگے ہوں میں سپر ہوں وہ انفیریئر ہے ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا مطلب میں نے تو نہیں سوچا اور نہ ہی میرے اردگرد جتنے مسلمان ہیں میں نے ان کو کبھی ایسا کہتے ہوئے کرتے ہوئے یا انفیکٹ نہ کرتے ہوئے بھی ان کے ایکشن سے میں نے کبھی یہ فیل نہیں کی ہم سب کے ایکشن ایک ہی جیسے ہوتے ہیں مطلب اگر مجھے کوئی پسند نہیں آئے گا تو میرا دوست صحیح بھی کہہ گا ہاں یا رہے ٹھیک نہ نہیں لگا یا مطلب وچار ہم لوگیں کافی ملتے جگتے ہیں ہاں اس کا ریلیجن ایلگ ہے میرا ریلیجن ایلگ ہے میں اس کا ریلیجن کا سامان کرتا ہوں میرے ریلیجن کا سامان کرتا ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا سنا سمجھا احساس کیا کہ میں بہتر ہوں اور سامنے والا کمزور بھارت میں تو کم سے کم میں نے اب تک تو نہیں دیکھا ہے اس کا ریلیجن کا سامان کرتا ہے جو عام مسلمان ہیں موڈرٹ مسلمان ہیں یا لپسک مسلمان ہیں ان کو بھی ان باتوں کا پتا ہے لیکن اس کے اوپر یہ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ آسی پینڈو ہیں بہانے مارتے ہیں ان کے لیے لیکن اگر یہی حرکت کوئی گورا کسی براؤن کے ساتھ یا کالے کے ساتھ کرتے تو وہی موڈرٹ مسلمان اس کو درگزر نہیں کرتے اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کہتے ہیں دیکھو کتنا ریسزم ہے یہ گھرے دیکھو یہ ہے وہ ہے ظلم ہوگی ہے اسلاموفوبیا وغیرہ وغیرہ تو ڈبل سٹینڈرز آپ کو صاف نظر آتے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے ایسا کیوں ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مارٹرٹ مسلمان یا لپسٹک مسلمان وہ گھاس ہیں جس کے اندر سامپ یعنی ریڈیکل مومنینز یا جہادی مومنینز چھپتے ہیں اگر اس گھاس کو دنیا میں سائنس اور ٹکنالوجی بھی ہے طاقت بھی ہے جب یہ بربریت کرتے ہیں کسی کے اوپر اپنی پتہ نہیں کن کتابوں سے اپنے نارے بازیوں سے ہلڑے بازیوں سے انسپائر ہو کے تو جب کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو پھر دیکھ لیں پھر بعد میں جن کے بکھیے ادھر دیتے تاب یہ رونے لائے جاتے ہیں تاب یہ بچہ ظاہر بات ہے تلوانے ہیں ان کے پاس یا بم سے پھاڑے جانے کے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے ان کی یونیورسٹیوں نے کچھ نہیں ان کو دیا سائنس اور ٹکنالوجی میں ان کو نہیں آگے لے کے گئے ایک نومکس میں ان کو آگے نہیں لے کے گئے ویڈیو کی طرف آتے ہیں یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اچھا ایک نومکس سے یاد آیا مطلب سوری یہ تھوڑا سا مدہ بڑک جاگا ایک نومکس سے یاد آیا پاکستان کے جو پاکستان ایکسپیڈینس پر آئے تھے شاید کیا نام تھا ہوں گا نام بول گیا میں اب کلپ دکھا دوں گا کلپ سے مجھے یاد ہے وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ ان کی مطلب ایک طرح سے انہوں نے observation کی اس پروگرام میں تھے وہ جس میں نرملا سیتا رمان بھی تھی منسٹر او فنانس ہے ہمارے ہاں اور پاکستان کے بھی منسٹر او فنانس تھے تو ایکنومی سے یاد آیا تو کیا انہوں نے observe کیا اور کیا دیکھا کیا پایا ذرا آپ سنیے پہلے بڑا مزہ آئے گا مفتہ was finance minister ڈاکٹر اسماعیل انگریزی میں آگے ہیں ڈاکٹر اسماعیل was finance minister and میڈم نرملا سیتھاراون was انڈیا's finance minister they were both in town we hosted them both تو نرملا جو ہے لوگوں کو سمجھا میں تو آئے باتتے ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کا جو پینڈیمک ریسپونس تھا وہ کیسا رہا کیا ایکسپیریئنس تھا انڈیا کا انڈیا میں obviously we all know major lockdowns major distress اتطرہ تو نرملا کہتی ہیں انہوں نے explain کی methodology انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ ڈسٹریس ہے ہمیں پہلے لوگوں کے ہاتھ میں cash پہنچانا ہے لیکن cash کا مسئلہ یہ کہ اس کا جو multiplier economic growth پہ وہ 0.95 یا ایسا کچھ انہوں نے بولا between 0.9 to 1 ایسا کچھ انہوں نے number دیا یعنی کہ سرکار جو ایک روپیہ دے گی تو 0.95 اس کا economy میں واپس آئے گا لیکن جو capex ہے infrastructure capital investments جو سرکار پیسے لگاتی ہے وہ people were transacting again so we pulled back on that and we put more into the infrastructure side and we tried to accelerate the pace at which infrastructure was rolling out because its impact is especially rural India where it was the most most the most the most time on Sunday my friends they say that FBR which tax policy and implementation oversees and we a multiplier model he نہیں so he is finance minister now his work is that he has recommended and with strategy and that's his job primarily okay he says that the institution mechanism which advice which data which research I recommend strategy overall GDP multiplier model not that you will tax cut or spend to economic impact it now he was like how do we we can't make modern policy Pakistan it's akin to Pakistan to Pakistan has first class stats he not he has stats sheet he has and the statistics department is is he اب اس کو باہر گھوڑا کوئی کہہ ہو ہے آمنی میں مسلیوں کے بھالگار تھے جانا دار جائے در سے کتنا ان کی کیا رونا دھونا ان کے ساتھ ہو اس کو بندہ ان کو کیا کس چیز کیا کر رہا ہے کیا 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 ایجاد کیا کیا ہے انہوں نے کیا 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 ہے بندہ ان کو چھتر مار کے پوچھے کیا آکڑ کس چیز کیا ہے یا تو ہو نا جیسے دنیا کے عزین ترین ممالک تمہارے قبضے میں ہو تم ہو تم نے دنیا کو سیولیزیشن دی ہو دنیا کے نئے اکنومک موڈلز ایجاد کیوں راکٹ ایجاد کیوں انہوں نے کیا ایجاد کیا ڈانکی پمپ دو مو والا اس طرح ہنے ریچے پجنالا کھوتا ایجاد کیتا ہے کیا 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 انہوں نے آکڑ ہم کیوں کھاڑے ہم مسلمان ہیں ہم کیوں کھاڑے بھی دوڑ ہ ، چل چل یہ بندہ تھوڑا Анڈر سے بھی معلومت ہو رہی کہ یہ وہ چیز کا سبوت ہے کہ ideologies جو انسولر یا سپیریئر ideologies اپنے آپ کو سمجھنے والی جیسے اسلام یہ وہ کیڑا پیدا کرتے ہیں لوگوں کے اندر کہ تم بہتر ہو یہ وہ پیدا کرتے ہیں لوگوں کے اندر تو یہ وہ وجہ ہے کہ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تکیان اسی ideology ہے ہاتھ سے چودان سو سال پہلے بنائی گئی بندے نے بنائی اپنے اس زمانے کی سوچ کے مطابق اس زمانے کے محول کے مطابق بنا دی لیکن آج کل کے بے وکوفوں نے اس کو سب کے اوپر تھوپ لیا اس کو universal سمجھ لیا اور eternal سمجھ لیا اس بندے کو بجارے کو برا لگ رہا اور یہ ویڈیو بھی یہاں پہ کٹ گئی میرا خیال سے شاید ہو سکتا یہاں پر اس بندے نے تھوڑا اور بیچارے نے نائس ہونے کی کوشش کیوں تو ہمارے جو ہندو بھائی انہوں نے جو وہ crux of the video تھا جو main element تھا وہ انہوں نے دکھا دیا ہمارا پاستر پروفیٹ کا کہتا stay away from islam اور ہر اس ideology سے دور رہی ہے جو آپ کے اندر ایک false sense of superiority ڈالتی ہے اگر آپ superior نہ تب بھی آپ کو superior نے فیل کرنا چاہیے کیا یہ کوئی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کسی غریب کے آگے جا کے ایسے اس کو نوڑے دکھانے لگ جائے اور اس کو چھتر مارنے لگ جائے اس کو اس کو ضلیل کرنے لگ جائے ٹھیک ہے آپ کے پاس اس سے زیادہ پیسہ اور آپ واقعی سپیریئر ہیں اس سے ان سو منی سینسز لیکن کیا یہ اخلاق کے دائرے میں آتا ہے کہ آپ غریب کا مزاق اڑا ہے اس کی اوپنے پر اگر آپ کے پاس سچا مذہب بھی ہے تو اس میں آپ کو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کی کیا ضرور ہے کیوں ہم تمہیں کافروں کو آدمی لگائیں گے اس کے بال تمہارے ہاتھ پر لگیں گے اور یہ سپیریئرٹی کا کمپلیکس ڈالنے والی ہے لیکن سونے پہ سواگا یہ یہ سپیریئر بھی نہیں ہے بھیکاری کے آگے تو آپ کی جیب میں زیادہ پیسہ ہو سکتا ہے آپ سپیریئر ہیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو ایکٹ سپیریئر نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ سپیریئر ہے بھی نہیں گوھرا چھتر مانے گا اب دوڑ جائے دنوں یہودین کو چھتر مانے گا اب دوڑ جائے دنوں اب ہندوین کو چھتر مانے گا اب دوڑ جائے دنوں نہیں ہم سپیریئر ہے تو anyway stay away from islam امید کرتا ہوں آج کی ویڈی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو زیادہ چھلے دیکھیں آہ ہیریز بھائی کا اپنا ویچار ہے ہو سکتا ہے کئی ویچاروں سے میں سہمت نہیں ہوں کئی ویچاروں سے میرے ویچاروں سے وہ سہمت نہیں ہوں گے لیکن ہاں جو لوجیکل بات ہے جس میں لوجیک ہے اس پر مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں سہمت ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی کوئی بھی دو لوگوں جو لوجیکل بات کریں گے جس میں لگتا ہوں کہ کس تو لوجیک ہے بات کر سکتے ہیں یہ جو سپر میسی والا ہے مجھے یاد ہے پاکستان کے ایک اور ہندو یوٹیوبر تھے انہوں نے وہ دکھایا تھا کہ کیسے جوس کی دکانوں پر شربتوں والی دکانوں پر ہندووں کو ان گلاسز میں نہیں پینے دیا جاتا جس میں نورمل مسلمان پیتے ہیں ان کے لیے الگ ہے وہ خود دھویں اتاریں اصاف کرے پیڑ پٹنگا ہوتا ہے دیکھئے اور گرافت ہو لیا اب اسے ایک سائیڈ پہ رکھ میں ہوتا ہے ہی wisہ нет س شہ پاکستان ہمارا دنو کو پورév کر رکmn اللہ کو کیا ہے اسے وہ جزارhon landscape ہن لے پہلے بھی یہ گلاس پڑا ہوا ہمارا یہ ہی ہمارے ہندو گلاس پڑا ہوسکتا۔ ہاں پڑا ہو کے خود ہماریں ہندو گلاس گلاس پہو کیا ہے ہیں اپنا پانی پکے ہیں کہ دیکھ لو بھی اتنا بہتے ہیں کہ جاند ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو مجبوری ہے مجبوری ہے کیا کر سکتے ہیں ہمیں اور ہمیں اسطرح کرانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم ہندو ہے لیکن اگر ایسا نہ پتہ بہندہ نہیں ہے اور بعد میں کھانے کھانے بعد پتہ لگ جائے نا کہ یہ ہندو تھا اور انہوں نے مسلمان ورسن میں کھانا کہا لیا پھر جہا ہماری ڈھکائی ہوتی ہے وہ بہت گندی ہوتی ہے بہت بری ہوتی ہے بھائی اس لیے ڈرتے ہیں بھائی کیونکہ ہمارے ساتھ تو ایک دو بارے سما کے ہو چکا ہے پھر وہ برتنوں کا جو ڈبل پیسے لیتے ہیں ہاتھ لگانے کے آپ نے ہمارے برتن کو ہاتھ لگا لیا اب ان کے ڈبل پیسے دو آپ میں تو بہت یعنی کہ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ جو نفرت بھری گئی ہے نا یہ نفرت ہے اصل جڑ اور یہ نفرت تب ہی آتی ہے جب آپ کہتے ہیں آپ آپ سکھاتے ہیں کہ بھائی ہمیں سب سے بیسٹ ہیں باقی سب جھوٹے ہیں فالس ہیں پرابلم یہاں پہ شروع ہوتی باقی کس کا ریلیجن کیا کہتا ہے نہیں کہتا ہے اسے کوئی مطلب نہیں ہے جہاں پہ لوجیکل بات ہوگی welcome ہے جہاں پہ illogical بات ہوگی وہاں پہ welcome نہیں ہے وہاں پہ سوال اٹھیں گے اور سوال کیے جائیں گے آپ کو برا لگ رہا ہوگا آپ چونکہ مسلمان ہے تو آپ کو برا لگے گا آپ ہندو ہیں تو آپ کو برا لگے گا آپ کو عیسائی ہے تو برا لگے گا لیکن ہاں جہاں پہ logic ہے that is okay لیکن جہاں پہ illogical بات ہے وہاں پہ تو سوال اٹھیں گے تو اگر گلاس میں شربت نہیں پینے دیا جارہا پاکستان میں ہندووں کو یہ illogical بات ہے سیم گلاس میں اور یہی چیز یہاں بھی دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ہم کیوں گاٹیں گے ہندووں کے بال پاگلے کیا تو آپ سوچو اسے مسلمان ہیں آپ اس کا اُلٹ دو اس بندے کی جگہ پہ کسی ہندو کو کر دو اس جگہ پہ کسی مسلمان کو کر دو اور پھر فیل کرو ایزا مسلمان کہ آپ کے ساتھ کیا محسوس ہوگا اگر کوئی ہندو کہتا ہے تو مسلمان ہیں اچھا نہیں تیرے بال نہیں کٹتے بھائی تو جا ہم پاگلے کیا تیرے بال کٹیں گے تو نکل یہاں سے نکل آپ سوچو اس بات کو یہ جو discrimination ہے نا جو آپ کو سکھائی جاتی ہے یہ غلط ہے میں پھر کہتا ہوں عزت دیں گے تو اتنی ہی عزت پائیں گے شاید اس سے زیادہ عزت پائیں گے لیکن اگر آپ یوں نفرت فیل آئیں گے تو پھر آپ کو کوئی اچھے نظر سے نہیں دیکھے گا اور دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے کیوں پروبلمز بڑھ رہی ہیں پوچگل میں بڑھ رہی ہیں اٹلی میں بڑھ رہی ہیں جرمنی میں بڑھ رہی ہیں برٹین میں بڑھ رہی ہیں فرانس میں بڑھ رہی ہیں گریس میں ایونٹ ترکی میں پاکستانیوں کے خلاب بڑھ رہی ہیں کیوں یا دنیا بھر میں جو باقی مسلمانوں کے خلاب بڑھ رہی ہیں کیوں اس کیوں کا جواب ڈھونڈی ہے اور اس میں اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھیں تب آپ کو بات سمجھ میں آئی باقی کمنٹ کر کے آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جہید موسیقی